جب پہاڑوں کے بیچ تھوس چٹانوں کو توڑ کر ایک سرنگ کو بنایا جاتا ہے تو ایسے میں اس سرنگ کو بنانے میں جو مشین سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے اس میں ایک ٹنل بورنگ مشین بھی ہوتی ہے جو کہ یہاں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی مشینوں میں سے ایک ہے ایک ایسی مشین ہے جو کہ صرف ایک ہی آپریشن میں سرنگ کو کھود سکتی ہے ٹنل کو کھودنے کے لئے اس مشین کے ساتھ گھومنے والا سر ہوتا ہے جو کہ ہائیڈرولک یا الیکٹرک موٹر پر چلتا ہے اس کی پاور سپلائی ہینڈرٹ پرسنٹ بجھ لی ہے عام طور پر اس مشین کو ٹی بی ام کہا جاتا ہے یعنی ٹنل بورنگ مشین اس مشین کا اپیوگ شورنگ کے لئے بھی کیا جاتا ہے ایک ٹنل کو بنانے کے لئے ٹی بی ام کے علاوہ اور بھی بہت ساری مشینوں کی ضرورت پڑتی ہے جیسے کہ روڈہ ہیڈرمٹی کو کھودنے کے لئے کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے وہی ٹنل کی دیواروں پر کانکریٹ کے چھڑکاؤ کے لئے شورٹ کریٹنگ مشین کی ضرورت پڑتی ہے ان دیواروں پر کانکریٹ کو ڈالنے کے لئے ٹنل لائننگ فرم سے کام لیا جاتا ہے جب کھودی گئی سرنگ کو مضبوط بنانا ہوتا ہے تو ایسے میں اس ٹنل کی مضبوطی کے لئے سٹیل سپورٹ کھڑا کرنا ہوتا ہے اس کے لئے سٹیل سپورٹ اڈیکٹر کا استعمال کیا جاتا ہے اس سے ٹنل کو سٹیل کا سہارا ملتا ہے یہاں پر یہ جو پتھر ہوتے ہیں ان کو کچلنے کے لئے بریکر کی ضرورت پڑتی ہے اور وہی ان ٹوٹے پتھروں کو ڈمپ ٹرک میں چڑھانے کے لئے لوڈر مشین کو کام پر لگایا جاتا ہے اس سرنگ میں کھودی گئی مٹی یا چٹانو کو سرنگ سے باہر لے جانے میں ہیوی ڈمپ ٹرک کی ضرورت پڑتی ہے اس طب سے ہٹ کر ٹنل میں ہمیں دو ایسی فیسیلٹی بھی دیکھنے کو ملتی ہے جن سے یہ کام اور بھی آسان ہو جاتا ہے مطلب کانکریٹ کو سیمنٹ میں ملانے کے لئے بیچ پلانٹ کی فیسیلٹی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی گندے پانی کو ساف کرنے کے لئے وارٹر ٹریٹمنٹ فیسیلٹی بھی دیکھنے کو ملتی ہے ٹنل کے اندر ایسکیویشن کے شور کو باہر نکلنے سے روکنے کے لئے سانڈ پروف دروازہ یعنی سٹیل کا دروازہ لگایا جاتا ہے اندر جو کام کرنے والے ورکرز ہوتے ہیں ان کو وینٹیلیشن کے ذریعہ تازی ہوا بھیج جاتی ہے یہ وینٹیلیشن پھین باہر کی فریش ہوا ٹنل کے اندر بھیجتا ہے جیسے ہی سرنگ بنانے کا کام شروع ہوتا ہے تو تب انہیں یہاں پر ایک بہت بڑی مشکل پیدا ہوتی ہے کسے نپٹنا ان کے لئے کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے جیسے کہ جب نوروے میں دنیا کی سب سے بڑی ٹنل کا کام شروع ہوا تھا تو یہاں اس چوبیس پوائنٹ پانچ کلومیٹر لمبی ٹنل میں ٹو پوائنٹ ٹائیو میلین کیوبک میٹر کھو دی گئی چٹانو کو ٹھکانے لگانا سب سے مشکل کام تھا لیکن تب اس جھنجٹ سے نکلنے کے لئے سیمیلیٹر کا استعمال کیا گیا جس کی مدد سے انہیں اس مشکل کام سے نپٹنے میں آسانی ہوئی تھی